حضرت ابو طالب لوگ اینی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ فلا حدیث میں موجود ہے وہ جہانم وہ آگ وہ پاؤں یہ سب ان تمام چیزوں کو کیسے قطع نظر رکھا جائے اور کیسے ان کی فساد اور کیسے ان کی عصمت کو بیان کیا جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام والا معاملہ جو ہے وہ تو تیہ ہو چکا ہے الحمدللہ فقیر نے ساڑھے بارہ ہزار صفات پر ان کی حرمت کا تصور پیش کیا ہے اور وہ بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ سب کچھ ایک سادش کے طور پر عرمت ابو طالب کو پس منظر میں رکھنے کے لیے اور ان کے وہ عظیمت معاب جذبے جو دین کی طاقت بنے ہیں ان کو پس منظر میں رکھنے کے لیے ایک سادش ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی دینی اخلاقی روانی حقیقت نہیں ہے مثلاً ایف آئی آر کا مطن یہ ہے جو کاٹی گئی ہے بوگس ایف آئی آر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر وہ مطن یہ بنایا گیا ہے کہ آخری وقت میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو کلمی کی دعوت دے رہے تھے تو ساتھ ابو جہل بیٹھا تھا امیعہ بن خلح بیٹھا تھا انہوں نے کہا اترقہ وہاں ملت آبائے اپنے آبائے اجداد کی دین سے روک ہٹ جاؤ گے تو انہوں نے کہا نہیں ملت آبائے اپنے آبائے اجداد کے ملت پر ہوں وغیرہ تو حضور نے کہا کہ میں جناب والا آپ تک آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں روک نہیں دیا جاتا یہ اس ایفیار کا مطن ہے پھر آیت آگئی جی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جناب نبی کسی مشرق کے لیے دعا مغفرت کرے گا ارچہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو یہ ہے اس آیت کا ایفیار یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے میں اعلانیاں آپ کے وساطت سے پوری انسانیت کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے بدترین جھوٹ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا یہ کفر و شرق کا بہتان کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے سے روایت کیا ہے وہ نہ وہاں موجود ہے نہ اس کا نشان ملتا ہے اچھا ہاں جی اکی سال بعد وہ اسلام لاتا ہے بتی سال بعد اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دو جو آیتیں ملائی ہیں اس میں دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان چودہ سال کا فاصلہ ہے شان نزول ہی الگ ہے ہاں شان نزول دونوں کا شان نزول ہی الگ ہے اللہ اکبر نہ محل کلام الہی میں چیز مقصود ہے اور نہ نظم نس کے اندر یہ چیز موجود ہے نہ ربط کلام الہی میں کوئی ایسا چیزیں مقصود ہیں یہ روایتیں گڑی ہوئیں جوڑیں گئیں اور اس کے ساتھ نتھی کر دیں گئیں اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں دس سن نبوی تک یہ جو سلسلہ بنا ہے دس سن نبوی کو جنابی ابو طالب علیہ السلام کا وشال ہوتا ہے اب دس سن نبوی کو وشال ہو جاتا ہے وہاں یہ ایف ای آر بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے حیرت ہے ابھی نزول قرآن کو اس آیت کو جس سے متعلق جوڑی گئی ہے اس کو ابھی تیرہ سال باقی ہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے تیرہ سال بعد اور پھر جس کنٹسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے وہ بڑا عجیب ہے وہ کفار مکہ کی بد اہدیوں پر سوشل بائیکارڈ کے کنٹسٹ میں نازل کی گئی ہے کہ بھئی یہ بد اہد ہو گئے ہیں اب نقص امن پیدا کرتے ہیں ان سے جناب والا بیزاری کا اعلان کر دو اور یہ اللہ کے غزب کا اظہار ہے اس کا آغاز بھی بغیر بسم اللہ کے ہے اس صورت کا ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اس کے اندر نہیں ہے فرما براتم من اللہ ورسولی بد اہد کا کوئی اہد و پیمان نہیں ہے کوئی مہدہ نہیں ہے تو اس تسلسل کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے چلے گئے ان کے لئے کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ محبوب کے دل میں نہیں ہونا چاہیے لیکن کہ بد اہد ہیں اب نازل ہوا ہے یہ نو سنی ہجری کے بعد غزبہ طبق کے بعد وقوہ ہے وفات عبی طالب کا دس سن نبوی کا درمیان میں ساڑھے بارہ سال پونے تیرہ سال کا فاصلہ ہے اور جو دوسری آیت جوڑی گئی ہے وہ سات سن نبوی سے پہلے یعنی چھ سن نبوی کو ہجری نبوی کو پہلے سورہ حجر نازل ہوئی پھر اس کے بعد یہ نازل ہوئی سورہ انام کے بعد یہ نازل ہوئی اور ڈراما دیکھو کہ اس کا مطلب اور مدائی کچھ ہو رہے ہیں کسی آنے والے سفیر کو آپ نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں کسی قوم کا سفیر ہوں مشورہ کر کے پھر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی جواب میں یہ فرمائی انہ کالاتا حدیمان احبابتا وہاں سفیر کو اٹھایا حضرت ابو تعالیٰ علیہ السلام کو جڑ دیا ہے یہ قیامت خیز بناظر ہے ہم نہیں دائے دے سکتے وہاں کے جملہ وہاں جوڑ دی ہاں ہمیں یہ ڈرائی جاتا ہے کہ فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام ہمیں اماموں سے ڈرائی جاتا ہے نصوص قرآن کے بد مقابل کسی امام کی کیا ایسیت ہے جب نصوص قرآن نہیں اس محل کو قبول کرو پھر ان کا کردار یعنی حضرت ابو تعالیٰ علیہ السلام کا کردار مثلا اس سے پہلی آیت ہے چار سنی نبوی کو ناظر ہوئی ہے حبیب اب کھل کے بیان کرو لا الہ الا اللہ کی حرمت کو جس من میں شرک دیکھو اس سے دوری کر لو اب چار سنی نبوی سے لے کر دس سنی نبوی تک وجود پیغمبر پیوست رہا کس کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تو خدا کو اتنا ہی نہیں چہتایا کہ یار یہ بھی مچرے کا ہے اللہ اکبر اور پھر اس سے بڑی بات یہ توبہ کرے امت اگر میں قاضی ہوتا تو شاید ان کے قتل کا فتوہ دیتا اللہ اکبر اتنی بڑی حرمت کو پمال کرتے ہیں اب قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب دیکھو نا یہ مقامات ہیں نا یہ حرمت ہے نا یہاں اس نصب صحبت اور معیت کا تصور ہے اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ مقام ہے نفس رسول ہونا اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ یہ ہے کہ میرے حبیب لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی کے ٹائٹل میں آتے ہیں بھئی جو حضور کی صحبت اختیار کریں وہ صحابی اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ پچاس سال رہے اللہ اکبر وہ کیا ہوگا اچھا اب قرآن کریم نے ہو شکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ کہ میری جذباتی کلمات ہیں یہ فرق عقیدت ہے ایسا نہیں تحقیق کا طالب علم ہر چیز جانچ کر اچھا ہاں ایسی نہیں ہے الحمدللہ پورے روبے زمین پر اب یہ پھیلاؤ ہے اور ارسے ابو طالب علیہ السلام ہو رہے ہیں میں حیرت زدہ ہوں قرآن کہتا ہے کہ اہل حبیب علم یجید کا یتیمن فعو سبحان اللہ چونکہ اہل سنت ہوں اور میں یہی مطالعہ کرتا ہوں اہل سنت کی تفاصیر حدیث کا بغیرہ میں نے بارہ سو سے زائد تفاصیر دیکھی اس کنٹسٹ میں تو کسی کو سوائے ابو طالب کے اس آیت کا اور معنی نہیں ملا پھر اس معنی کے تصور میں پشکیا گیا کہ آوہ جو ہے اس کا اصل مصدر کیا ہے آوہ کا اصل مصدر اس کا معنی ہے اے زمہ کا الہ امی کا ابی طالب حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں زم کر دیا ہے صحبت کہاں ہے یار زمیت کہاں ہے اس لیے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں عالم اسلام سے بڑے بڑے سکالر کیا ابو طالب کو صحابی کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں کہتا کہتے ہیں کیوں نہیں کہتا میں نے کہتا کہ صحابیت اگر سے بڑا مرتبہ ہے پھر بھی اس مرتبے بڑے ہونے کے بعد وجود بکتے ابو طالب سے صحابیت بہت چوٹی ہے